بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں اشفاق سلیری آج ہم اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں پیس مارچ کے حوالے سے جو کہ سوریہ بادشاہ کی تاریخ پر بات ہوگی ان کی شخصیت پر بات ہوگی تاریخ پاکستان کو اگر لے لیا جائے تو تاریخ پاکستان سے قبل ہور تاریخ جو تھی وہ ایک حروج پر تھی اس کا مین ہیڈکوارٹر گڑنگ بنگلے کو بنا گیا تھا پیس سید سبتولہ شاہ راجی نے اس تاریخ کو چلانے کے لیے کفن اور وطن کا نعرہ لگایا تھا انگریز کے خلاف کھلم کھلی بھگاوت کی کئی انہوں نے گازی بنائے ہیڈکوارٹرز جو مین ہیڈکوارٹر تھا وہ گڑنگ بنگلو تھا ستر سال گزنے کے بعد آج ہم سوریہ بادشاہ کی شخصیت کو دیکھیں ہور تاریخ کو دیکھیں وہ کہاں پہ کھڑی ہے سوریہ بادشاہ کے ہورسہ پیر صاحب شاہ مردان شاہ موجودہ پیر پگارہ پیر سے یہ سبتولہ شاہ راج تھی ان کی شخصیت یقینی طور پر محبہ وطن کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے انسانیت کے حوالے سے تو بڑی ہے پیر صاحب پگارہ شاہ مردان شاہ کی شخصیت نے پاکستان کو بڑے بڑے نام دیئے وزیر اعظم محمد خان جوڑویں جو جام سادک علی سید مظفر حسین شاہ زفر اللہ جمالی ایسی شخصیت پاکستان کو بڑے عدوں پر دی آج پیر صاحب پگارہ کے مردان کی اگرات بات کر لی جائے تو بڑے بڑے عدوں پر موجود ہیں سرکاری عدے ہوں سیاسی عدے ہوں سماجی اور ہر جگہ پہ آپ کو پیر صاحب پگارہ کے مردان تین کی ہم دردوں کی آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ تعداد ملے گی لیکن بات کر دی جائے ہر تحریک کی تو ہر تحریک کو جاگر کرنے کیلئے کیا کیا اقدامات کیے ہیں حکومت سطح پر یا غیر سیاسی طور پر اس کی کیا جہاں پر اس کیلئے کام کیے گئے بیس مارچ کے حوالے سے سانگر سے یہ تحریک جو شروع ہوئی تھی اور تحریک کے حوالے سے جس پر بیس مارچ کو بقیادہ سرکاری سطح پر چھوٹی کا بھی اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد یہ ختم ہوگی آج ہاں ہمارا موضوع جو ہوگا وہ غازی جو پیر صاحب پگارہ نے بنائے تھے جو ہر تحریک کا جو مرکز جو بنائے تھا گڑنگ بنگلو اس سے ہم کریں گے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت جہاں پر موجود ہیں ایچ این این نیوز کے تحت میرا جو پہلا پروگرام میری پہلی شخصیت جو میری میمان بنی ہے ان کا تعلق ایجوکیشن سے ہے حضور ہسٹریز میں سے ہے انہوں میں بہت سارے کتابیں لکھی ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے سوریہ بادشاہ ڈگری کالج میں پروفیسر ہیں جناب مبین وصان صاحب سر جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پہلے پروگرام میں آپ میرے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ جیسا کہ میں نے بھی اپنے انٹرو میں بات کی ہے ہورسٹری کے حوالے سے ہیڈکوارٹرز جو تھا گھنگ بنگلو اس پہ بات کی ہے غازی جو پیسر نے بنائے کس طرح سے یہ سسلہ چلا کس طرح یہ تاریخ چلی آپ طرح اس پہ تفصیل سے بات کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ایچ این این نیوز کا بہت بسٹور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم ٹاپک پہ مدعو کیا جسا کہ ہور تحریک کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ یقیناً ایک بہت بڑا ٹاپک ہے تو اس کے پس منظر میں جانا ضروری ہے کیونکہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں ساؤت ایشیا جس کو یہاں پہ اور جو ہندوستان اس میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ آزاد حکومت یہاں پہ قائم تھی ایک بہت بڑا یہ ایک سب کاٹی نٹ تھا جب بلڈش کورمیٹ انگریز سرکار نے یہاں پہ وہ قابض ہوئے تو وہ بھی ایک بہت بڑی ایک چال تھی جہاں پہ جس طرح انہوں نے یہاں پہ اس خطے پہ اپنا کنٹرول حاصل کیا لیکن ہم ان جوانوں کو ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس بیرطانوی سامراج کے خلاف اپنی کوششیں کی ظاہرہ اس میں وقت لگا ایک سو سال تک انگریز سرکار یہاں پہ رہے لیکن ایٹین فورٹی تھری میں جب انگریز سرکار یہاں سندھ میں وارد ہوئے تو ہم یقینا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ جو قوم جنہوں نے انگریز سرکار کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک تحریک منظم آگے چل کر یہ چلی وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہورسٹری کا اس میں بہت پڑا نام ہے تو اس طرح پیرانے پاگارہ اور ہر لوگوں نے اس سندھ میں خاص طور پر جب ہم ساؤت ایشیا کی بات کرتے ہیں تو ایٹین فورٹی سیون میں جسے ہم آزادی کی جنگی کہتے ہیں وہاں پہ ہیدر علی کی بوسرطان یہ وہاں کی بہت بڑی آزادی کی جنگی تھی لیکن یہ تسلسل اس ہندوستان میں بڑھا آپ دیکھیں آگے چل کر یہاں اس سندھ میں پیرانے پاگارہ میں سبغت اللہ شاہ اول اس کے بعد آنے والے جو پیرانے پاگارہ تھے پیر علی گوہر شاہ محفیدنی ان کے دور میں سانگھڑ میں خاص طور پیام اس چیز کو تھوڑا سا یہ ٹچ دینا آگے چلتے جائیں گے تو انگری سرکار کے خلاف اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر اٹھارہ سو اٹھاس ہی میں یہاں پہ غرب منصور ان نے انگری سرکار کے خلاف ایک سانگھڑ سرکار قائم کی جس کے سبرہان شہید بچو وادشاہ اور شہید پیرو وزیر اور ان کے جو رفقائے تھے اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے انگری سرکار کو للکارا اور یہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی فائٹ کی تو شراطی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگوں کا یہ تسلسل تسلسل جو آگے بڑھا اور یہاں پہ انہوں نے انگری سرکار نے پی ساپ حزب اللہ کے خلاف بھی کیسز بنائے پریشر ڈولپ کیے لیکن یہاں پہ جو مکھی میں جو سرکار کام ہوئی انہوں نے انگری سرکار کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی یہ بہت بڑا ٹاپک ہے ہم آج کا جو موضوع ہے اس کو آگے بڑھتے ہوئے آگے جائیں گے کیونکہ یہ شہید منصورن کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے الگ ٹاپک ہے کڑی ضرور ہے ہسٹری کی کڑی ضرور ہے لیکن آج جو ہم بات کرتے ہیں وہ خاص طور پر ہم شہید سوری باشا کیونکہ شہید سوری باشا جس کا نام تھا سید سبغتاللہ شاہ ثانی وہ اس کی جو پیداش ہے وہ چھ مارچ انیس سو نو میں پیر جو گوٹ بھی ہوئی اور جب اس کی عمر بارہ سال کے قریب تھی تو انیس سو اکیس میں جب پیر سبغتاللہ شاہ ثانی کے والد حضرت شاہ مردان شاہ کوٹ دھنی بادشاہ وصال فرما گئے تو یہ بارہ تیرہ سالہ بچا جو ہے وہ گادی نشید ہوا تو انگریز سرکار یہی دیکھ رہی تھی کہ سندھ میں خاص طور پر ان کے خلاف جو مزاہمت تھی ان مزاہمت میں وہ شہید بچو باشا پھر وزیر ان کی جو مجاہدین تھی منصورن تھی ان کی فائٹ وہ دیکھ چکے تو کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی قڑی ہے جس میں اور مجاہدین کو قیدوں میں جیلوں میں ڈالا گیا یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو آگے بڑی اس لحاظ سے انہوں نے نوجوان پیس صاحب کے اوپر اس نے کڑی نظر رکھی اور پیس صاحب کی جو شراطی تعلیم ہے شراطی جو زندگی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے اپنے ایک استاعت مقرر کی ہے جو پیس صاحب اس کو پسند نہیں بھی فرماتے تھے پھر بھی انہوں نے اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیس جو ہورٹ میں ایک قائم کیمپ قائم کر دیا اور پیس صاحب کو ان کے محدود کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا ٹاپک آگے بڑھتا ہے بڑھتے بڑھتے ہوئے یہ ٹاپک 1930 تک جاتا ہے تو انگریز سرکار نے پیس صوری باشا صبت اللہ شاہ کو حراست میں لے لیا ان کی کچھ کچھ انہوں نے وجوہات جو پتائے وہ کتنی زیادہ پڑھے نہیں تھے لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ چند کیسز جو پناے وہ اس طرح کے نام لہاتے ہیں ہچاروں کے لائسنس کے کیسز تھیں ایک کو بچا تھا ابراہیم کوری اس کا کیس تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ منپلٹ کر دیا گا وہ اپنے خود بنایا تھا اس طرح کی منگرد کہانے بنی دیں بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس کی پاداش میں پیس صاحب کو سکھر میں پہلے اور انیس سو تیس سے لے کر پیس صاحب کو رتنگری جیل مختلف جو ہندوستان کے جیل جیل تھے انہیں بھی بھیجا گیا خاص طور پر رتنگری جیل بھیجا گیا اور چھ سال پہ پیس صاحب وہاں رہے یہ جو کیسز تھے ان کیسز کو جو ہے کاجاز محمد ریجنہ بہت بڑا وقیل تھا اس نے لڑا اس نے پیس صاحب کی پہلے جو دس سال کی سزا دی وہ آٹھ سال اس کے بعد آٹھ سال اور سزا جو ہے وہ چھ سال میں کنورٹ کرائی اسی طرح پیس صاحب جب وہاں رتنگری اور مختلف جیلوں میں رہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں پیس صاحب نے وہاں بہت بڑی سٹڈی کی آزاجی کی جو تحریک جس طرح چلتی ہیں ان کے لیے وہاں پہ سندھ کے نقشے دیکھے سندھ کی جانگرافی کے دیکھا اور وہاں پہ جو آلہ قسم کے وہاں پہ لوگ تھے ان سے بھی ملکاتے ہیں سر جی جیسا کہ مبین صاحب ابھی آپ نے تفسیل سے سوریہ بادشاہ کی ہسٹری بتائی ان کو آپ نے بتائی کہ کس طرح سے چھوٹی عمر کے اندر گدی نشی ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انگریز سرکار نے ان کو تعلیمی جو تھی ان کے اس کے حساب سے رہنمائی وہ خود کر رہے تھے لیکن میرا جو سوال اس وقت یہ ہے کہ آزاد حکومت پیس صاحب نے قائم کی لیکن وہ صرف محدود دیری میں تھی جبکہ جو تحریک جو تحریک تھی وہ پورے بارے سگیر میں تھی چونکہ انگریز سرکار جو تھا وہ پورے بارے سگیر میں تھا کیا سمجھتے ہیں کہ محدود دیری کے اندر حکومت قائم کرنے کیا وجوات تھی کیونکہ آپ کا جو اشارہ ہے وہ حرمنصورن کی طرف تھا کیونکہ وہاں پہ جو سندھ کے حوالے سے آپ جب کہتے ہیں حرمنصورن والوں کی جو مکھی کا جو ایریا تھا وہ اس طرح کا علاقہ تھا جس میں وہ ایک جنگی لنڈ سکتے تھے اس لئے انہوں نے اس علاقے کیونکہ زیادہ تر جو پیس صاحب کے مریدے نے وہ آپ دیکھیں کہ بہاول پور سے لیکے یہاں پہ سادکاباد پنجاب تک رحیم یار خان اور سندھ کی جو اپر سائیڈے وہاں پہ زیادہ مقیم تھے اور اس کے علاوہ زیادہ جو ان کے لوگ تھے وہ یہاں پہ سنگھڑ مکھی ایریا عمر کو اس علاقے میں زیادہ آتے اس لئے انہوں نے اپنا مرکز اس سنگھڑ کو مکھی کو گھا دیا ہم کیونکہ اب جو آگے بڑھ رہے ہیں اس حسٹری کے حوالے سے تو جب پیس صاحب کے ہم بات کرے پیس صاحب انیس سو تیس میں جب تیس سے انیس سو چھتیس تک جب یہ مختلف جیلوں میں ہندوستان میں رہ کر واپس آئے تو انیس سو چھتیس میں پیس صاحب نے یہاں پہ جو ہے سنتیس محج کرتے ہیں انیس سو چھتیس میں پیس صاحب نے یہ بہت بڑا جو سندھ کا ایریا ہے اس میں ایک بہت بڑا سفر کیا جس کو کہہ دیں کہ چھے مہنی کا سفر اس سفر کی بھی اہمیت ہے پیس صاحب پیر بورڈ سے چلے اچھو رتر سانگھر مکھی یہاں سے لے کر وہ راجستان تک کہے اور ہندوستان کے جو سارے علاقے تھے وہاں سے وہ سارے ان نے چھے مہنی کے تبیت سفر کیا وہ ننگر پارکر سے ہوتے ہوئے سندھ بدین لار سے ہوتے ہی واپس ہوئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پیس صاحب جب جنگ آزاد ہو کر واپس آئے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اب میں خاموش اپنے بیٹھ جاؤں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پیس صاحب اب جوان ہو گیا ہے اب وہ میچور ہو چکا ہے اب وہ سمیٹ تاک ہے اور یہ بھی تھا کہ پیس صاحب جب وہاں جیلو مرہے تو وہاں بہت سارے اسی لیڈران سے ان کی ان سے ملاقات ہوئیں اور یہاں سے آکا پیس صاحب نے جب حج کیا حج کرنے کے بعد پیس صاحب نے اپنی غازی تحریک جسے ہم کہتے ہیں اس کا آغاز کی ہیڈ کوارٹر آپ نے پیس صاحب نے جو تھا وہ گھنگ منگلے کو یہاں پر بنایا جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیس صاحب کی جو مرید ان کی تعداد تھی وہ بھاولپور سے لے کر ننگر اور چھوڑ تک سے لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بارڈرز کے پلی تتو تک تھی مرید ان جو تھے بہت زیادہ تھے پیس صاحب نے حج فرمایا حج کے بعد انہوں نے چھے مینے کی جو ہے وہ سفر کیا لیکن اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ پیس صاحب کی جو تحریک کا جو مرکز تھا وہ صرف انہوں نے گڑنگ منگلے کو کیوں منتخب کیا کیونکہ یہ ریگرستانی علاقے کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو بھاولپور سے ریکہ رحم جار خان تک اور اسی طرح سے راجستان تک جو تھی وہ ریگرستانی علاقہ تھا تو گڑنگ منگلے کو ہی کیوں مکھی جو تھی اس کے علاوہ اور جگہوں پہ تو بھوزارہ جنگلات بھی تھے میں اس چیز پہ آتے ہیں کہ پیس صبغت اللہ شاہ سوری بحثہ نے اپنی جدوجہد کا وطن کی آزادی کا جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں وطن یا کفن تو اس تحریک کا آگاز کس طرح کیا جب ہم اس چیز کی کرتے ہیں تو جب پیس صاحب حج کر کے واپس آئے اور طویل سفر چھ مہینوں کا جو جماعت میں یا پوری سندھ میں کر کے جب یہ واپس آئے تو انہوں نے رجب کے موقع پر کیونکہ پیر گوٹ میں یہ جو اسلامی تہوار ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے منائے جاتے ہیں خاص طور پر ستائیس رجب تو پیس صاحب نے ستائیس رجب کو پیر جو گوٹ میں وہاں پہ جو جماعت جو لاکھوں میں تعداد وہاں موجود تھی وہاں پہ اس نے اپنے ارادے کا اعلان کیا کب میں انگریز سرکار کے کلاو فائٹ کرنا چاہتا ہوں اور غازی تحریک تو یہ ہے کہ اس میں پیس صاحب نے یہ جو ڈیڑھ اس وقت کی ملتی ہے وہ مجھے فقیر صاحب رنو موچی جو وریامانی طریقے کا ایک فقیر تھا اس نے کہا کمی خود وہاں پہ موجود تھا ستائیس رجب کے موقع پہ اور ستائیس رجب تھارٹین ففٹی سیون ہجری بمطابق تیئیس سیپٹم پر انیس سو اٹھتیس کو رجبی کے موقع پہ پیس صاحب نے وہاں پہ جو قلفائے تھے وہ جو فقیرین تھے ان کو باقعہ دے وہاں پہ تحریک کا شروعات کی اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ جو مکھ تھے وہ جو بڑے لنڈران تھے ان کو یہ دعوت دی کہ آپ ان چیز کا انتظام کریں اور گڑنگ بنگلوں پہ میان آنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد پیر صاحب ست شوال تیرہ سو ستاون ہجری بمطابق تیس نمبر انیس سو اٹھتیس کو گڑنگ بنگلے تشریف لائے گڑنگ بنگلوں جو ہے وہ سانگر سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور میر کرکاس روڈ پہ واقع ہیں وہاں پہ اس وقت جو خلفہ خاصوں پہ جو مین تھے ان میں مصد فقیر طریقے کے محمد یوسف فقیر باہر اور وریام فقیر خاص کے لیے اس کے علاوہ سرائی ساون خان نظام آنی اور اس کے علاوہ بہت سار فقیرین تھے جو وہاں پہ موجود تھے تو ہم یہ جب گازی تحریک کی اس پرابر اس میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ اب ڈیڑھ تو ہمیں واضح ہوگی ستائی زرجب سے پیس صاحب نے سٹارٹ کیا گنگ بنگلوں پہ آئے گنگ بنگلوں پہ آئے گنگ بنگلوں تھے جو اہم فقراء تھے اس سے پیس صاحب کی اس سے ملاقات کی اور اب میں کیونکہ وہ غازی تحریک کے جو نام تھے ان کو زیادہ ہائی لائٹ ابھی تک نہیں کیا گیا تو میں وہاں کے جو مخ لیڈران تھے وہ جو فقراء تھے وہ جو خلیفے تھے ان کے نام لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ غازی تحریک کے جو وہ ریڈران تھے خاص طور پر خلیفہ وریاں فقی کے بات ہوئی محمد یوسف فقی سرائی ساون خان نظامانی محبت فقیر بہن امام بخش فقیر سنجنانی قاسم فقیر سنجنانی دودو کوری مبارک کوری محمد فقیر باہر نورو وسان خنو ہنگورو غلاموں نظامانی مٹو خاص کے لیے حاجی گڑو خاص کے لیے اس کے علاوہ جب گرند بنگل کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ جو میرا والد صاحب وہ خود بھی وہاں پہ غازی ہوا تھا تو اس نے یہ جو طریقہ کار پیر صاحب کہتا اس نے بتایا کہ پیر صاحب اپنے وہ جو شاہی باس تھا اس کو پہنے ہوئے اسی پہ تشریف فرما تھے اور پیر صاحب نے غازیوں کو چار چار تعداد میں انہیں بلایا اور فقیر آتے رہے اور ان سے پیر صاحب خود نے انٹرویوز کی مبین صاحب آپ نے بری تفصیل سے غازی تاریخ کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے ہیں بہت ساری ہسٹری بتا رہے ہیں بہت ساری آپ نام بتا رہے ہیں لیکن میں جو اپنے جو ناظری نے ان کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب پیر صاحب نے ایک ریاست کے اندر جب ریاست قیم کی اپنا انہوں نے کیبنٹ قیم کی بادشاہ بنایا جہاں پہ وزیر بنائے ایک ان کے نام بتا جئے کہ کون کون سے لوگ اس میں شامل ہوئے ان کیبنٹ میں اور دوسرا جئے بتا جئے مقصد کیا تھے مقاصد کیا تھے پیر صاحب کا مین مقصد اس وطن کی آزادی ہے اور کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا جو لوگ الیگیشن لگاتے ہیں کہ پیر صاحب سندھ کا بادشاہ بننا چاہتا تھا پیر صاحب کی اپنی بادشاہی ہے پیر صاحب کو اس کی بادشاہی کی زیادہ فکر نہیں تھی کیونکہ اسلام کی سرد برندی کے لیے وطن کی آزادی کے لیے پیر صاحب نے انگریز سرکار کے کلاب یہ فائٹ کی تھی اور اس میں خاص طور پر ڈاکٹر بلوچ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو غازی تحریک شروع ہوئی تو ایک تو پیر گوٹ سے دوسرا گڑنگ بنگلوں سے اس کا علاوہ اپر سائیڈ میں جب یہ تجل سرہ کی طرف کیونکہ یہ حدود باٹی گئی تھی کیونکہ جو مکی کا ایرائے اس میں کون ہوگا گڑنگ بنگلوں پہ کون ہوگا تو اس لیے ڈاکٹر بلوچ کے مطابق سرہ فقیر راجر ملو فقیر غری گمہ چوکی خلیفو آمن فقیر درس یہ جیسر میری سنگر تو اس کے علاوہ اچھروں تھر کے لیے جو ہم نام شیخ و راجر کا وہ کولا تھا جس میں کہتے ہیں اسی سے زیادہ اور غازی شامل تھے اس کے علاوہ عبدالعہ فقیر راجر اور اس کے علاوہ وہاں پہ اچھروں تھر میں مکھی میں نارا میں اب جب ہم تجل اور ناروں کی طرف جاتے ہیں اور جبوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سنگھار فقیر ولد والین و فقیر گاہو اس کے علاوہ علی موند فقیر گاہو سومر فقیر گاہو اس طرح اپر سندھ میں جو جو غازی تحریک جو لیڈران تھے ان میں پنو آکل روہڑی کی طرف الہائی بخش فقیر کٹبر غلانبی فقیر کٹبر کریم انو فقیر کٹبر احمد فقیر دس اس کے علاوہ بلوچستان کی طرف بھی اب ہمارا یہ جب اس سڑھی سامنے آتی ہے تو وہاں بھی غازیوں کی بہت بڑے ٹولے تھے جو اس لیک کم میں شامل تھے خاص طور پر ربو فقیر تاوری کمال فقیر منگنے جو پیر صاحب کی جو کیٹی تھی کیٹی میں بھی پیر صاحب نے غازیوں کی جو ہے وہ ٹرننگ کرائی تھی سارے چیزیں ہوئی تھی اور نو دیروں لڑکانوں کی طرف یہ یہ لوگ بھی وہاں پہ تھے تو یہ سارے فقیران فقیریں منصورین شہیدین یہ فقیر جو ہے ہنس کار بزاری میں پیر صاحب کے ساتھ مبین صاحب بھرتی کیا آپ نے بتایا کہ بلوچستان سے لے کر سندھ اور کافی پنجاب کے لیے آپ نے بتایا کہ اس ان میری کے اندر پیر صاحب نے اپنے مجاہدین کو جو تھا وہ مقرر کیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ زہر ایک ریاست کے اندر ریاست چلانا اور انگریز سرکار کے خلاف چلانا یقینی طور پر بہت مشکل کام تھا کس طرح سے یہ سسٹم چلتا تھا کیا ان کے کام ہوتے تھے بتائیں تو اس میں یہ ہے کہ حکمرانی تو اس وقت ظاہرہ انگریز سرکار تھی ہی تھی جو اس ڈاؤٹ پہ جاتے ہیں وہ حکمرانی وہ منصورین کے زمانے میں تھی وہ جو ایٹین نائنٹ ایٹین ایٹی ایٹ سے لے کر ایٹین نائنٹ سکس تک تھی وہ جو سنگڑ سرکار تھی لیکن یہ جو دولانہ شہید سوری باشا والا ہے اس میں اسٹرگل تھی اس میں جد ہو جائی تھی ہر غازیوں کی وہ مدی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بنیادی طور پر ہر تحریک کے جو فقیر تھے غازین تھے ان کے ہاں یہ آپ صحیح کرتے ہیں کہ ان کے ہاں اصل ہے کہ اتنی زیادہ نہیں دی لیکن ہم دبی کو نہیں بھول سکے دبی ایک علاقہ سانگر سے تیس پل میرٹ دور جہاں پہ گھنگرے آدمی تھے جو اچھے آدمی تھے پیس صاحب نے جماعت کے علاوہ باہر جو بھی لوگ تھے ان سے بھی سپورٹ حاصل کی بدد حاصل کی تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد احیات جو نے جو یا بہت سارے لوگوں کے نام لے سکتے ہیں جو انہوں نے اس میں ہی ہتھیا خاص طور پر ہم یہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے علاقہ سے جیسل میں سے یہ سب میں سے بھی وہاں پہ پیس صاحب کو یہ ہتھیا ان کے سلسلے میں سپورٹ ملی اور یہ جو ٹریننکس ہے فقیروں کے ٹریننکس اتنی زیادہ گو ٹریننکس نہیں تھی بڑے جو شہید تھے بچوباشہ والے دور کے فقیر ان کی ٹریننک ان کو تھوڑی حاصل تھی اس کے بعد ان فقیروں کو مکھی میں تجل میں اور اچھرو تھر میں اور بہت ساری جگہوں پہ یہ تربیہ دی گئی مبین صاحب جیسے آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ تربیت جب آپ کسی حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے اگر آپ جوان پیرا بناتے ہیں آپ فورسز بناتے ہیں تو اس کے لیے یقینی طور پر جو ٹریننکس ہوتی ہے وہ کسی ماہر جو کمانڈوس ہوتے ہیں ان سے دلائے جاتی ہے کیا آپ پیر صاحب نے بھی کسی ماہر کمانڈوس وغیرہ مدد حاصل کی مجادین کو تربیہ دلانے کے لیے سچے اتنی مدد تو حاصل نہیں تھی لیکن پیر صاحب کو مورلی سپورٹ ضرور تھی کیونکہ میرے والد صاحب جو غازی بنی تو انہوں نے بہت آیا جیسر میل کا جو راجہ تھا اس جیسر میل کے راجہ نے پیر صاحب کے ہاں ہچھاروں کو اٹھوں کا ایک کافلہ بھی جاتا کیونکہ جب میں نے اس طرح کے انٹرویو کیے کہ وہاں کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو غازی سو چھتیس فرہ بہت بڑا سفر کیا تھا وہاں میں وہاں پہ راجہ جو جیسر میلوارے تھے انہوں نے پیر صاحب کی دعوت بھی وہاں پہ کی تھی پیر صاحب ان کے کوٹ میں بھی گیا تھا جیسر میل کے کلے میں بھی گیا تھا تو بعد میں یہاں پہ چوٹی آریوں کے قریب یہ جو صحیح محمد شاہ علی بکش شاہ والوں کا گاؤں ہوئے وہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں پہ اونٹھوں کا ایک کافلہ آیا تھا جس میں ہچار تھے وہ سارے اتیار تھے وہ جہاں پہ یہاں پہ سپلائی ہوا وہ یہاں سے پھر وہ فقیروں کے ایک اس کی شاہدی میں پرسنلی یہ بھی بدلنا چاہوں گا میرے والد صاحب جب غازی ہوئے تھے تو وہ بھی یہ کہتا تھا کہ وہ وہاں پہ جو راجہ جیسر میل کی طرف سے جو ہچار ملے تھے ان میں سے ایک رائفل فقیر محمد یوسف مہر جو ہمارے خلیفے تھے اس نے میرے والد غازی محمد وسان ٹھکر فقیر وسان کو بھی دی تھی جو وہ رائفل بہت سارے کام آئی اور بہت سارے مارکوں میں میرے والد کے ہاں تھی محمد صاحب یقینی طور پر آپ غازی کے بیٹے ہیں آپ کے والد کی جو تھی وہ خدمات تھی جس کی بینہ پر انہوں نے بہت ساری انفارمیشنیں آپ کو دی جو آپ ایڈوکیشن میں آگے آپ پروفیسر بن گئے آپ کے وسائل بڑے آپ نے بکس لکھی تاریخ کو چلایا لیکن اگر اوارحال دیکھا جائے ستر سال کے تاریخ میں دیکھا جائے تو پیر صاحب سوریہ بادشاہ کے بعد جب پیر پگارہ شاہ مردان شاہ انیس سو باون میں گدی نشی ہوئے تو زہرہ کی جماعت جو تھی وہ بہت کمزور تھی انہوں نے ایک جماعت کو فال کیا لیکن سوریہ بادشاہ کی وہ جو تمام جو چیزیں تھی اس کو کتاب کے شکر میں لے کے آنا ان کو پبلک تک لے کے جانا کیونکہ انگریز سرکار نے تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب کے بارے میں بہت ساری نیگٹیو باتیں کیوں گی ان کے پازیٹیو باتیں نہیں کیوں گی لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کہیں پہ کتائی ہوئی ہے کہیں پہ باتیں نہیں آئی تو اسے ذمہ داران کون رہتے ہیں ہم یہ بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوریسٹی اس کتیے کی آزادی جس میں پاکستان کی آزادی بھی ہم کہتے ہیں بلکل یہ ایک بنیاد تھی کہ پاکستان کی آزادی کا ایک حصہ ہے یہ ہور مومنٹ اس ہور مومنٹ کی وجہ سے ہی انگریز سرکار پیشان ہوا ہے تو جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ آبزروشن ہوتی ہے کہ جب پیر صاحب اتنے گازیوں کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو بھٹی کر رہے تھے ان کو ٹریننگ کر رہے تھے خود ان میں زیادہ انوالمنٹ انوالٹی اس کی کوئی دلچسپ بات یہ بھی میں بتا ہوں کہ ایک فقیر سے جب ہم نے انٹرویو کیا کہ مرد تو غازی تھے ہی تھے لیکن جب کیٹی پاگار میں پیر صاحبہ پاگار وہاں پہ موجود تھا تو وہاں میں ایک عورت بھی آئی کہ عورتوں کا کتار بھی اس میں بہت بڑھائے اتنا کام نہیں ہوا لیکن جب فقیر نے بتا کہ سائیں ایک عورت جو ہے وہ غازی ہونے کے لئے آئی ہے کپیر صاحب نے کہا آپ اس عورت کہتے ہیں یہ تو مردوں کے زیادہ متھیر ہے جو اس میں شامل ہوئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کپیر صاحب کی یہ بہت بڑی تھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسڑی میرے والد صاحب نے بتایا کپیر صاحب جب گھنگ بنگروں پہ رہتے تھے تو اس وقت اس وقت کیوں کہ جو انیس سو اٹھتیس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ غازی تحریک شروع ہوتی ہے وہ انیس سو انتالیسے یہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے تو بلا شکا پیر صاحب کے ہاں جھرمنی کا بہت بڑا ریڈیو وہاں پہ وہ سنتے تھے وہ اس کے علاوہ وہ چندر بوس کا بھی نام لوگ لیتے ہیں کپیر صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی اور بھی اس طرح کے سیاسی سامجی لوگ تھے جن سے پیر صاحب سے پیر صاحب کا جو ہم کہتے تھے کہ خیال کیا تھا منصوبہ منصوبہ یہ تھا کہ جب انیس سو انتالیسے یہ جب جنگ شروع ہوئی وہ پیر صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جپان جرمنی یہ سارے چیزیں جو ایک بلاک تھا وہ انگریس سرکار کے اوپر لنڈن کے اوپر جب بمباری بمبارمنٹ کرے گا تو اس کے بعد ہی ہمارے جو ہر جو تقریباً بیس پچیس ہزار کے تعداد کے پیر صاحب کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس وقت انگریس سرکاری جو کوئی املاک ہے اس املاک پہ ہم بھی ہو جائے اور ہم اپنا آزاد وطن کرا لیں تو یہ پیر صاحب کا یہ خیال تھا وہ بہت بڑا خیال تھا جس کو پیر صاحب نے آگے بڑھانے کی کوشش کی پروفیسر صاحب آپ جو بتائیں کہ پیر صاحب کی جو تحریک تھی اس کے دوران کتنے لوگ جہاں پہ شہید ہوئے پیر صاحب کے مجاہدین کتنے شہید ہوئے ان کی تعداد تھی وہ کن کن علاقوں سے روح طالق رکھتی تھی ریال تعداد تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن کیوں کہ اس وقت نہیں تو اس طرح کا میڈیا تھا نہیں تو اس طرح کی انفارمیشن تھی انفارمیشن اگر تھی تو انگریس سرکار کے پاس تھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا اور غازی تحریک جلی چلی تو انگریس سرکار بھی یہ سمجھ چکے کیونکہ ہمیں یہ رسٹ اس طرح کی ملی انگریس سرکار کے جو جاسوس تھے انہوں نے پیر صاحب کو یہ فست جو غازی تھی جو سلسلیشن ہوئی تھی جس میں بتیس منوں کا نام تھا میں خوش لسیب ہوں کہ میرے والد صاحب کا نام بھی اس میں شمل تھا تو انگریس سرکار کے جاسوس انہیں وہاں پہ یہ رپورٹ دیکھ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب گھنگ بنگلوں کے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہاں پہ تو یہ اس طرح کے غازی اور تحریک کی بات ہو رہی تو تو وہ اس طرح کی جو رسٹ تھی وہ ان کے پاس بھی گئی تو کہنے کے بعد وہ انگریس سرکار نے بہت سارے جاسوسوں کو اور رپورٹوں کو مدنے سے رکھتے ہوئے اقتے یہ چیزیں بڑھائی اور پیر صاحب کو انہوں نے بہت بڑا پریشر دیا پریشر کو یہ حالانکہ پیر صاحب کی جب آئیڈیاز ہم دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب اس کو باقاد اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن پیر صاحب کو وقت سے پہلے جب پیر صاحب کو گرفتار کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ غازی تحریک جو ہے وہ زیادہ اٹھی اور خاص طور پر جب پیر صاحب کی گرفتاری کے بعد پیر صاحب کے اہل آئیوہ آئیال کو پیر صاحب کی فیملی کو گھڑنگ بنگلو سے جب گرفتار کیا گیا تو لوگ دیش میں آگئے وہ بھگاظوں نے انگریس سرکار کی املا کے خلاف جو ہے وہ اپنی اتحار بند جدوجہت شروع کر دی وہ اس جدوجہت میں انگریس سرکار نے گھنگ بنگلو میں بمبارمنٹ کی پیر جو گوٹ میں بمبارمنٹ کی اور اس میں جو بھی ہوتہ رہی کے اس وقت غازی تھے منصور ان کے حقیق تھے انہوں نے اپنی جنگ کو باقادہ آزاز کر دیا ممین صاحب آپ پڑی ایک تفصیل سے آپ نے بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی حکمران پارٹی ہوتی ہے یا مخالف پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر جسوس کا بڑا ایک انصر ہوتا ہے انگریس سرکار کے پیز یقینی طور پر اپنی انٹیلیجنس ہوگی اپنے اس کے بندے کام کرے ہوں گے لیکن پیز صاحب کا جو درگاہ شریف ہے جہاں پیز صاحب کے پاس جو پہنچے ہیں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑا ایک تمام کا تمام جو ہے وہ محدود ہوتا ہے مقصود لوگوں سے گزر کر وہاں جانا پڑتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جسوس تھے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا وہ مقامی تھے جہاں انگریس تھے جہاں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے نام آپ نہیں لینا چاہتے وزارہ انگریس سرکار کا وہ تو گورنمنٹ تھی اس کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا تو وہ تو وہ ساری چیزیں تھی وزارہ انگریس کا تو خیال یہاں پہ تھا اس کے چند جو آفیسر وہاں پہ یہاں پہ مقرر تھے لیبرک تھے وہ سارے تھے گورنمنٹ سارے چیزیں تھی لیکن یہاں پہ جو اس کی سپاہ تھی جب اس پہ ہم ندل دارتے ہیں تو وہ کافی ہندوستان کے علاقوں سے وہ لوگ کہہ دیں کہ سکھ تھے مرہٹے بورکھے پلوچستان کی سائٹ سے تو یہ سارے اس طرح کے وہ تو پوجھ میں تھے لیکن لوکلی جب جو آپ بات کر رہے ہیں تو لوکلی سندھ پیس صاحب نے جب پیس صاحب کے اور مجاہدین اور اس کے لئے پیس صاحب نے اور لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا ہمارا ساتھ دو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس نمونے سے پیس صاحب کو وہ صد کے جو لوگ تھے وہ اس نمونے سے سپورٹ نہیں کر سکے کیونکہ وہ جو افسران تھے وہ جو جیل تھے جیل سپریڈنس تھے یا جو لوڑیں کنسٹریشن ٹائمز کی گئے تھے اس میں ظاہرہاں وہ جو افسران تھے وہ سارے چیزیں تھی وہ تو ظاہرہاں لوکلی آدمی تھے انہوں نے پہ ہمارا سپورٹس کو نہیں دیا مقصد کو یقینی طور پر آپ تفسیر سے آپ نے بتایا انٹریجنس کے حوالے سے آپ نے بتایا پیر صاحب پگارہ شاہ مردان شاہ ہو پیر صاحب سوریہ بادشاہ ہو پگارانے پیر ہوں ظاہرہ ان کے بڑے دل تھے بڑے ان کے حوصلے تھے کیا سمجھتے تھے وہ جب اپنے مخالفین کو اپنے دشمنوں کو جب وہ لوگوں کو جو ان کے خلاف کام کرتے تھے جب ان کو پکڑتے تھے تو کیا ان کو سزا دیتے تھے یا ماف کرتے تھے کیونکہ پیر صاحب کا زیادہ دار وقت جو تھا وہ تو جیلو میں گزرا تو پیر صاحب اتنا باہر جب باہر تھے تو اس نے اپنی یہ جو ہے اپنی تحریک کی بات کی اور غازیوں کو کتاب کیا جب جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کے لوگ بھی تھے اس طرح کے لوگ بھی تھے زہرہ وہ پلس مائنس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انگریز کا بہت بڑا پریشر تھا پیر صاحب کو جب دوسری مرتبہ قید کر دیا گیا نانٹین فورٹی ٹو میں تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ پیر صاحب وقت ہوں گا انگریز یہ سمجھتا تھا کہ اب پیر صاحب کی اس طرح کے اس نے پلین بنایا کہ اس کو شہید ہی کرنا ہے تو اس طرح اور یہ ساری چیزیں ہوں نے کہا جب اس میں کیس بنائے گئے کیس سلا گئے اس میں پوری سندھ کے سیاسی جو لوگ تھے ان کو وہاں پریشریز کر کے وہاں پہ رکھا گیا اپیر صاحب کی خلاف انہوں نے ایویڈنس دی گئی اپیر صاحب کی خلاف انہوں نے بہت سارے اس نے باتیں کی گئی لیکن حقیقت یہ ایک ہے زہرہ یہ ساری چیزیں ہی تھی جماعت کے لئے جو لوگ تھے وہ جو دشمن ہوتا تھا زہرہ دشمن ایک تو انگریز دشمن تھا انگریز دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے لیکن جو یہاں پہ جو مقامی دشمن تھے اس کو بھی وہ سزا دیتے تھے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ لوٹ مار کرو یا کسی خلاف کو اس طرح کی بات کرو تو زیادہ تر ان کا مقصد جو تھا وہ حق سے کی بات کرنا اور انگریز سرکار کے خلاف اپنی جان کی قربانی دینا اور اپنی چیزوں کو آپ پر بڑھنا مبین صاحب کو یقینی طور پر ایک ٹوپک ایسا ہے کہ اس کو اگر ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں ہوگا بہت سارے اس کے اندر بہت سے پہلو ہیں بہت سارے چیزوں کو اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کنٹیوز کریں گے لیکن میں آپ سے ایک آخر سوال میں پوچھنے چاہوں گا کہ یقینی طور پر سوریہ بادشاہ ایک بہت بڑا نام تھا بہت بڑی شخصیت تھی سندھ کے لیے پرے سگیر کے لیے ان کا ریکارڈ تو یقینی طور پر انگریز کے پاس تو محفوظ رہا انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس کو رکھا لیکن وہ لوگ جو پیر صاحب کو چاہنے والے تھے ہر ہسٹی کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے جو کام کرنے والے تھے انہوں نے اس مواد کو کتنا کس حد تک حاصل کیا اس کے لیے کیا کیا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ہسٹی ہے جسے ہم کے دکھ آجا صدیق ہسٹی ہے جس طرح یہ نوک لڑے جس طرح یہ سولی پہ چڑھے فاسی چڑھ گئے لوگ ہزاروں جو ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے یہ کیوں کہ ہر جو بھی ہر تھا اس کو وہ دہشتگر سمجھئے تھے یہ ساری چیزیں تھی لیکن یہ بعد میں جس طرح ہسٹی پہ کام ہونا چاہیے رسلت جو ہونی چاہیے وہ اس طرح کی اے سچ نہیں ہو سکی چند جو لوگ تھے جنہوں نے بنیادی طور پہ کام کیا یہ سانگڑ میں ہم دیکھیں گے ملار فکیر خاص کے لیے یہاں پہ لوکل کچھ آدمی تھے جنہوں نے کام کیا لیکن پوری سندھ کی سطح پہ اتنا اجاگر نہیں کیا گیا اب وہ ضرورت ان چیز کی ہے کہ اس ٹاپک کو ان چیزوں کو اب خوش نصیب ہماری ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں یہ جو پروگرام بھی اس آپ کے حوالے سے جو ہم کرتے ہیں ان میں سے کچھ آگاہی اوینس پیدا ہوئے لوگوں اس ٹاپک پہ دلچسپی پہ لیتے ہیں اب پوری سندھ کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم سانگڑ سے جب ہم نے یہ پروگرام کی شروعات کی پوسٹ میں مانا پوری سندھ کے جو اسکالرز تھے ڈاکٹرز تھے پی ایسٹری پی اوڈر تھے ڈاکٹر بلوچی تے کے آدمی تھے یا ذراہی ہنسٹری کے واسٹرانسٹر تھے سن یونسٹری کی واسٹرانسٹر تھے ہیپر یونسٹری کی واسٹرانسٹر تھے اس طرح کے علیویت میں لوگوں نے ہمیں ہم نے ان کو مدوقیا اور اب آج کل جو ہے وہ اس ہسٹری پہ کام ہو رہا ہے لیکن اس طرح جس طرح کام ہونا چاہیے تھا وہ ابھی بھی نہیں ہوا ہے اس طرح کی وہ مرکز کام نہیں ہوئے اس طرح کی وہ جو ریسرچ سنٹر ہے وہ کام نہیں ہوا اور یہ ایک لاسٹ میئے میں کہنا چاہوں گا کپیس صاحب کی اتنی بڑی ہسٹری ہے اس کو جگہ دی جائے سیاسی حوالے صاحب اس کے یہ جو میں شہادت ہے اس دن پہ جو ہے وہ خاص طور پر وہ پورے پاکستان میں پروگرام سمن آئے جائیں وزاکری کی جائیں اس چیز کو اویڈس دی جائے لوگوں کو اویڈس دی جائے کہ یہ دور بریس لیتی اگاہی کی بات کی جاری ہے پیس یہ سوریہ بادشاہ سبطولہ شاہ راجدی کی تاریخ کی بات کی جائے تو اگر اس تو بہت بڑی تاریخ تھی بڑی سگیر کے اندر ان کا نام تھا بڑی سگیر کے عوام کے لئے انہیں پوزاری قربانیاں دی اگر پاکستان کے ازادی کے لئے اگر ہم بات کر لی جائے تو سب سے زیادہ اگر شاہدتیں ہوئی تو پیر سب پگارہ کے مردین کی ہوئی جنہوں نے انگریز سرکار کے خلاف لٹے لیکن بات پھر وہی ہو رہی ہے کہ پیس سبطولہ شاہ راجدی کی شہادت کے بعد اس کی تاریخ کو اجاگر کون کرے پیر پگارہ کی جانب سے بہت سارے نام بہت سارے شخصیت جہاں پر پیدا کر دی گئی بڑے بڑے دانشوار کو اجاگر کیا گیا سیاسی طور پر دیکھا جائے معاشی طور پر دیکھا جائے تو بڑے بڑے نام جہاں پر موجود ہیں یقینی طور پر جیسے پروفیسر مبین صاحب کا کہنا تھا کہ بڑی اسٹری ہے اس کو سمیٹنا اس کو اجاگر کرنا اس کیلئے اگاہی پروگرم کرنا یقینی طور پر اسے پہلے میڈیا اس کو ہائلٹ نہیں کرتا لیکن آج میڈیا کی بھی مجبری ہوگی ہے کہ وہ بیس مارچ کے حوالے سے جو جو پروگرم ہوتے ہیں اس کو زیادہ زیادہ ہائلٹ کرتا ہے لیکن ضرورت اس سمر کی ہے کہ یقینی طور پر سوریہ بادشاہ کے چاہنے والوں کو زیادہ زیادہ آگے آنا ہوگا اس کو بات کو اجاگر کرنے کے لیے لوگوں کو اگاہی دینے کے لیے پروگرم اگنرز کرنے پڑیں گے تب ہی جا کر سبتولہ شاہ راشدی کی تاریخ جو ہے اس کو جا کر ہم بہتر انداز میں کر لیں گے ہم اپنا کام پورا کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس تاریخ کے حوالے سے اس پروگرم کو زیادہ زیادہ ہم لوگ جا کر کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو جا ہم مدعو کریں گے اب یقینی طور پر لوگوں کا بھی کام ہے جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیس مارچ کے حوالے سے سبتولہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ کی شہادت کے حوالے سے پورے ملک کے اندر چھوٹی کا دن بنائیں اس کے لئے پروگرم آگنرز کریں قومی ساملی کے اندر سینیٹ کے اندر صبحی ساملی کے اندر قرار داتیں پاس کریں یقینی طور پر وہ لوگ اپنا کام کریں گے ہم اپنا کام کریں گے اگلے پروگرم تاک کے لئے جازد دیں شفاق سلیری کو اللہ حافظ